داد کرنے والی ہے ہمارے پرانے ساتھیوں میں بزرگ تھے ابھی جلدی انتقال ہوا ان کا وہ اپنا واقعہ بتا رہے تھے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے جب حیات کے اپنا واقعہ بتا رہے تھے یہیں علیگر میں انہوں نے بتایا فرمانے لگے بمبئی میں رہتے تھے تو بمبئی میں ان کو پتہ لگا کہ بھاوہ ایٹومک ریسرچ سینٹر اس میں ایک مسلمان سائنٹسٹ ہیں دین سے بہت دور ہو گئے تو ان سے ملاقات کی جائے اپنے سائنس میں اور ریسرچ میں اس میں اتنا کھو گئے کہ دین سے بلکل دور ہو گئے اب ایک تھوڑا سا غم پیدا اچھا علیگر کے پڑھے ہوئے تھے وہ سائنٹسٹ صاحب تو اس لئے اور بھی زیادہ وہ بھی پڑھے ہوئے مزرگ بھی ہمارے علیگر کے پڑھے ہوئے تو ان کو اور بھی زیادہ کہ بھئے علیگر کے پڑھے ہوئے یہاں کا طالب اس طرح دین سے دور ہو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے خیر ملاقات کی شکل بنائی گئی سیکیورٹی وغیرہ وہاں بہت تھی تو ساری سیکیورٹی پرمیشنز وغیرہ لے کر ان سے ملنے پہنچے جب پہنچے اور ان سے بات چیز شروع کی کی دیکھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا فرمایا ہے تو پہلے ہی جملے پر وہ سائنٹسٹ صاحب بولے نوز باللہ کہوں گے بائی دیوے وات اس اللہ تب ان کے دو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ایسے ایک مسلمان کہے کہ نوز باللہ کہ اللہ کیا ہوتا ہے دیکھیں قرآن پاک میں تھا ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ حکمت ایسی چیز ہے جو اللہ کے راستے کے رگڑے کھا کر ہی آتی ہے کوئی کتاب پڑھ کے نہیں آئی وہ تو اللہ کے راستے کے رگڑے کھا کر ہی حکمت سمجھ میں آتی ہے اور حکمت کے ساتھ آدمی اللہ کے طرف بلانے والا بنتا ہے اب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ تو اگدم انہوں نے اللہ نے دل میں بات ڈالی انہوں نے کہا اچھا اگر ہم آپ کو اللہ دکھا دیں تو آپ مان جائیں گے کہ اللہ کیا ہوتا ہے تو اگدم وہ بات فٹ ہو گئی ان کے خانے میں ارے بلکل بلکل میں تو یہی چاہ رہا ہوں کوئی مجھے اللہ دکھا دے آپ مجھے اللہ دکھا دیں میں اللہ کو مان لوں گا اجدام جو وہ چاہ رہتے ہیں وہیں بات فٹ ہو گئے جو خانہ خالی تھا وہیں فٹ ہو گیا بلوک تو انہوں نے کہا بلکل ہم آپ کو اللہ دکھائیں گے کہاں دکھائیں گے آپ کیسے دکھائیں گے کہیں گے ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے ہم آپ کو اللہ دکھائیں گے کب دکھائیں گے کہیں گے میں بتاؤں گا آپ کو ابھی تو یہ بتائیے دیکھیں ہم آپ کی لیب میں آئیں گے تو وہ جو کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے الیکٹران کلاوڈ شفٹ ہوتا ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں ہم کو تو انہوں نے کہا ہاں دکھا تو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انسٹرومنٹ چاہیے الیکٹران مایکروسکوپ چاہیے اس طرح وہ ہماری لیب میں نہیں ہے تو یہاں نہیں دکھا سکتے لیکن دکھایا جا سکتا ہے تو کچھا چلیے چھوڑیے جو آدمی کا دل برقی رو بناتا ہے الیکٹریکل پلسس جنریٹ کرتا ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں انہوں نے کہا وہ بھی دکھائی جا سکتی ہیں لیکن اس کے لیے تو ای سی جی انسٹرومنٹ چاہیے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں ہمارے ہاں تو الفا ریز گاما ریز کے ایکسپیرمنٹ ہیں ہماری لیب میں آپ کہاں ہیں تو وہ دکھائیں انہوں نے کہا نہیں دیکھیں اسی طرح اگر آپ اللہ کو یہاں دیکھنا چاہیں گے تو مشکل ہے اس کے لیے آپ کو اللہ کی لیب میں چلنا پڑے گا تو اب تھے وہ سنسیر انہوں نے کہا نہیں بلکل ہم چلیں گے آپ جہاں کہیے وہاں چلیں گے لیکن اللہ دکھائیے انہوں نے کہا ہم دکھائیں گے اللہ کی لیب میں چلنے وہ نے کہا کب چلیں گے آپ کو نمبر دے دیجئے ہم بتائیں گے آپ جب ان کی تین دن کی جماعت ان کی مسجد کی بنی تو انہوں نے فون کیا کہ دیکھئے فلانے دن وہ اللہ کی لیب میں چلنا ہے اللہ کو دیکھنے تو آدمی سنسیر تھے نہا دھوکے کپڑے 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 بدل کے وہ آگئے صبحی صبح چھٹی لے دی انہوں نے تین دن کی اور جماعت ایک بستی میں چلی گئی وہاں پہنچ کر تعلیم والی ہوئی تو تعلیم میں تو وہ ادھر ادھر ہون نقوں کی طرح دیکھتے رہے بھائی جو یہ کہہ رہا بھائی دیوے وارٹیز اللہ وہ کیا تعلیم سمجھے گا پہلے دن تو پہلے دن تو ایسے ادھر ادھر اپنا دیکھتے جب دوپہر میں کھانے کا وقت ہوا دسترخان بشایا گیا اور لوگ ہاتھ دھوکر کھانے کے لئے بیٹھے تو سائنٹس صاحب یہ کیا انہائیجینک طریقے سے آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں ہوس کے پانی سے آپ نے ہاتھ دھولیا اس میں جامز آگئے ہاتھ کے اندر پلیٹ شیئر کر رہے ہیں گلاسز شیئر کر رہے ہیں اس سے تو انفیکشن ہو جائے گا تو اب ہمارے ساتھی نے کہا کہ دیکھیں سائنٹس صاحب وہ آپ اللہ کی لیب میں آئے ہیں یہی سب چیزیں ہیں جن سے ریاکشن ہوگا اللہ دیکھیں گا اب آپ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھتے رہیے پھر صاحب کھانا وانا ہو گیا پہلا دن گزر گیا دوسرے دن وہ سائنٹس صاحب بولے اب دیکھیں دکھائی کیا دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کچھ اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو ادھر ادھر ہوا نقو کے درہ بیٹھے ہیں سر بھی نہیں ڈھک رہے ہیں عجیب کیفیت ہے لیکن اثر ہو رہا ہے دوسرے دن وہ سائنٹس صاحب بولے کہ دیکھئے میرے ڈیڑھ سو سوال ہیں جن کے جواب مجھے چاہیے انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے تین دن مکمل ہونے سے پہلے سارے سوالوں کے جواب دیں گے اور انشاءاللہ اللہ بھی دکھائیں گے آپ کو اب دوسرا دن گزر گیا تیسرے دن مشورہ ہوا بازار کی مسجد تھی تو یہ مشورہ ہوا اپنے گھروں کو چلے جاتے تو زہر سے پہلے گشت ہوا سائنٹس صاحب بھی گئے گشت کے اندر جیسے جماعت بنیے بھی گئے اب تیسرا دن پہنچ چکا تھا اثر ہو رہا تھا گشت کے بعد جن ساتھی کی بات تہتی انہوں نے بات کرنا شروع کی اعلان ہوا بات کرنے شروع کی اب بات کے دوران انہوں نے دیکھا کہ وہ سائنٹس صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ ریاکشن ہو گیا خیر بات بات ختم ہو گئی کھانا وانا ہوا اس کے بعد کچھ لوگ آرام کرنے لگے تو یہ آئے کہ سائنٹس صاحب وہ جو آپ کے ڈیڑھ سو سوال ہیں وہ اب دے دیجئے اب تیسرا دن میں ایک نظر ڈالوں تیاری کرنوں جواب دینا ہے تو ان سائنٹس صاحب بڑے عجیب بات کرنا انہوں نے کہا مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے اور میں نے اللہ کو بھی دیکھ لیا کہا کہاں دیکھ لیا اللہ کو بھی تو ہم نے دکھایا نہیں تو بڑی عجیب بات انہوں نے کہی کہ ہم بیان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو میری پوری کوشش کے باوجود کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی طاقت ہے جو میرے اوپر بھی کنٹرول کیے ہوئے میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھے اللہ کی ذات کا احساس ہو گیا کہ کوئی ہے طاقت کوئی ہے طاقت جو میرے اوپر بھی کنٹرول کی اور میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں میرے آنسو جاری ہو رہے ہیں تو میں نے اللہ کو بھی دیکھ لیا اور میرے اپنے سارے سوالوں کے جواب بھی مل گئے سوائے ایک سوال کی تو انہوں نے کہا وہ ایک سوال کیا رہ گیا وہ بھی پوچھ لیجئے حساب برابر ہو تو سائنٹس صاحب کہنے لگے میرا صرف ایک سوال یہ رہ گیا کہ آپ اب تک کہاں تھے آپ اب تک کہاں تھے آج سے پہلے آپ نے آ کر مشکو کیوں نہیں بتایا آج سے پہلے آ کر آپ نے مشکو کیوں نہیں سمجھا میرے بھائی اور دوستو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو منتظر ہوں گے جو منتظر ہوں گے کوئی ان کو بتائے کوئی ان کو سمجھائے کوئی بتانے والا ہو کوئی سمجھانے والا ہو اس لیے کہتے ہیں بھائی دین کی محنت جو ہے وہ تو آخری سانس تک کرتے رہنے کا کام ہے آخری سانس تک ایک بزرگ اللہ کے راستے میں پھرے ہوئے ان کا آخری وقت آ گیا آخری وقت کیسے دا